بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے وہ ایمومن وہ ایمان والے جو کامیاب و کامران ہیں اس سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کامیابی ہے اخر بھی مراد ہے اور فرمایا قد افلح المؤمنون وہ مومن فلا پا گئے کامیاب ہو گئے اب وہ مومن جو کامیاب ہو گئے ان کے اندر کون سی قوالٹیز یا کون سی صفات ہوں احوال ان کے بیان کیے گئے ہیں پہلی وہ جن کی صفت ہے اللہ دینہم فی صلات مخاشہون وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشو پایا خشو سے مراد کہ خشو خضو سے مراد جو نماز کے قوائد و زوابے تھے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور اس کا رکوع سجود قومہ سب جو ہے وہ بلکل مطمئن اتمینان ہو کر اور اس کے اذکار کو پورا کرتے ہوئے پرسکون ہو کر اور پورے دھیان والی اللہ کا دھیان کے ساتھ وہ پڑے اللہ دینہم فی صلات مخاشہون پہلی صفت میں ایمان والوں کی یہ بیان کی گئے کہ وہ مومن فلا پا گئے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشو پایا دوسری صفت واللہ دینہم آنے لغو مورزون اور وہ جو اراز کرتے ہیں ایسی باتوں سے بہودہ باتوں سے ایسی باتوں سے جو لغو ہے جو بیکار ہے جو بہودہ باتیں ہیں ایسی باتیں جن کا نہ دنیا سے نہ دین سے کوئی فائدہ نہیں وہ اراز کرتے ہیں لغو باتوں سے تیسری صف بیان کی والذینہم لزکاة فائلون اور وہ جو زکاة عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد چوتھی صف بیان کی والذینہم لفروج محافظون وہ جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں آگے استثناء بیان کی گئی ہے اِلَّا عَلَىٰ اَزْزُوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُمْ اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن استثناء یہ بیان کی گئی ہے مگر اپنی عورتوں پر یہ اپنے ہاتھ کے مال پر یعنی لونڈیاں مراد ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اُس پر دلاء ملاوہ نہیں ہے یا اُس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس کے بعد فَمَانِبْتَغَا وَرَا عَزَلِكَ فَا أُلَائِكَ هُمُ الْفْعَادُونَ پھر فرمایا پھر جو کوئی ڈونڈے اس کے سوا یعنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہوئے جو استثناء بیان کی گئی ہے وہ اپنی ازواج اور اپنے جدائیں ہاتھ آپ کے مالے کے لونڈیاں اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تلاش کرے تو فرمایا فَمَنِبْتَغَا بَرَا زَلِكَ فَا أُلَائِكَمُ الْعَادُونَ یہ وہ لوگیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَآَهْدِهِمْ رَاغُونَ پہلی سف بیان کی نمازوں کے اندر خوشو پایا دوسری سف بیان کی کہ لغ باتوں سے عراز کرتے تیسری سف بیان کی کہ بزقات آدھا کرتے اور چوتھی سف بیان کی کہ اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرتے اور پانچویں سفت کوالٹیز یہ بیان کی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَآَهْدِهِمْ رَاغُونَ وہ جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں یعنی جو امانتیں ہیں جن کی ان کو ان کی طرف لٹا دینا یا انہیں ادا کر دینا اور یہ پانچ کوالٹیز بیان کر کے پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وہ جو اپنی نمازوں سے خبردار ہیں لیکن ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لئے اللہ رب العزت نے ایک اور صورت میں وعید بیان کی فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاوُونَ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یہاں پہ فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے اسے باخبر ہے یعنی اس کے اندر خشو خضو پائے جاتا ہے فرمایا یہ چھے کوالٹیز جس کے اندر سکس کوالٹیز پائی جائیں ان کے لئے اللہ تعالی نے اب بشارت بیان کیے فرمایا اُلَائِكَهُمُ الْوَارِسُونَ اُلَائِكَهُمُ الْوَارِسُونَ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ مومن ہیں کہ جو وارس ہیں کس چیز کے الَّذِينَ یَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ جنت الفردوس ان کی مراث ہے یہ مراث پائیں گے ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی رب العزت یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا فرمائے ہمارے اندر پیدا